حافظ علی علیہ السلام نادی اکلام پیش کرما رہے تھے آپ کی توجہ کے لیے چھوٹا سا پر اثر اور حقیقت پر مبنی واقعہ ارز کرنا چاہتا ہوں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دون مراد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ خلیفہ بنے اس وقت تشریف فرماتے ایک پورا آدمی آپ کے پاس آیا اور آ کر آپ کے سامنے اس نے اپنا سمان کھولا گتھلی گھولی اس گتھلی میں سے ایک کارز دفت پڑا مکارا صحابہ بیٹھے ہو رہے ہیں سارے یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑا آدمی کیا کرے گا اس نے وہ کارز کا بڑا نکال کر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب کیا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جواب ارشاد فرماتے ہیں لَا لِحُمَا وَتَعْلِبْ لِهِ نہ عمر کا کچھ ہے نہ عمر کی اولاد کا کچھ ہے نہ عمر کا کچھ ہے نہ عمر کی اولاد کا کچھ ہے صحابہ پرشان حضرت کیا ہوا کیا کہہ رہے ہیں فرمات بات یہ ہے جب میں اسلام کے حرقے میں داقل نہیں ہوا تھا ابھی تک اسلام قبول میں کیا تھا تو میں کافرے کے ساتھ تجارت کے لئے گیا شام کی طرف وہاں میں کافرے سے پیشڑ گیا تو وہاں پر یہ بوڑا مجھے ملا کھٹی باری کر رہا تھا اس نے مجھ سے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہو میں نے کہا اس طرح فرال آکے سے کیا نام ہے میں نے کہا میرا نام عمر ہے اس نے کہا آپ کے والد کا نام کیا ہے میں نے کہا خطا پھر اس نے آگے اور سکانا شروع کر دیئے اس بوڑے میں مجھے اس وقت یہ جبلا بودا کہ حضرت آپ وقت بہربانی فرمائیں مجھے کاغذ کے ٹکڑے پر ایک دسکت کر دے میں کس بات یہ دسکت کہ ٹن کو جب اللہ پاک آپ کو دنیا کی خلافہ رہا کریں گے دنیا کے بادشاہ آپ بنیں گے اس وقت آپ میری سمین کا جو ٹیکس ہے وہ مجھے معافہ دے دیں کہتی ہیں یہاں تو کیسی باتیں کہتا ہے میں اور دنیا کا بادشاہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اس نے کہا کہ اگر آپ نہ بنیں تو ٹنکشن ہوئی نہیں اگر آپ بھم گئے تو پھر اگر آپ دو چاہت پیڑی ہوگا ایک اڑکا ٹیکس نہیں دیں تو کیا ہو جائے گا کہتا ہے میں نے کہتا ہے وہ بھوڑا آدمی ہے اس کی خوشی کے لیے دسکت کر دیتا ہے کہتا میں نے دسکت کر دیتا ہے آج اللہ پاک میں جب مجھے خلافت دی ہوئی ہے یہ بھوڑی میرے دسکت شدہ پرچی دے کر میرے پاس آیا ہے یا عمر فاروق آج اللہ نے آپ کو خلافت دیتی ہے آج میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس وعدہ کو پورا تھا تو میں اس کو جواب دے رہا ہوں نہ عمر کا کچھ ہے نہ عمر کی اولاد کا ہے اس نے پوچھا آپ کیسے کہہ رہے ہیں اس بھوڑے میں کہا ہماری کتابوں میں تعالی زبور انجیل میں لکھا ہے کہ جو آخری پیغمبر آئے گا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو پہلا خلیفہ ہوگا اس کا نام ابو بکر ہوگا دوسرے کا نام عمر تیسرے کا نام عثمان جوتے کا نام علی ہو تو سامین محترم امون بزرگوں کے نام نیوہ ہیں صحابہ کے نام نیوہ ہیں جن کا ذکر پہنی کتابوں میں بھی موجود تھا ہمارا پروگرام چلتا رہے گا مذہب کا مقت ہے یہ بلکل دروازے کے ساتھ ہی دروازہ رسجد کا سارے ساتھ کی دماغ ادا فرمائیں بقی اگلے لشیس میں انشاءاللہ ہم عضرات تشکیب لائیں گے پھر پیاناتی سنے گے نارکھنی بھی ہوگی انشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کا اللہ مارک 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 جامعہ نومانیہ اللہ پاک کے فضل و عرب سے جامعہ نومانیہ کی بنیاد رکھی شروع شروع میں درجہ ناظرہ مارک 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 درجہ ناظرہ مارک 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 دلچہ کتب جس میں دلچہ میٹرک اور سانگری عامہ تک بقیدہ اعلیٰ سے شروع ہے اندھا پاک سے دعا ہے انہا اپنی بارگاہ میں قبول و مذہب فرمائے اور پوری دنیا میں جتنے بھی مراہ کے زدینیاں مدارش زدینیاں ہیں سب کو تلقی عطا فرمائے آمین سمم آمین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں میں ناٹیہ کلام کے لیے دعوی دیتا ہوں رامہ نمالیہ کے شروع ہی بزگردہ رس قاری محمد ابو باکر رشیدی تشریراتے ہیں قاری ابو باکر رشیدی دلو دفاع کا زیفر کرتے ہیں راپدہ سے ازتیمہ ساکھیلی میں درستان دیجئے گا اور سفری پری بھولتے بردس اللہم مفل عراء سیدینا محمد اللہم صلی على 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 سیدینا محمد اللہم صلی. محمد بلدینا محمد اللہم صلی allevi موسیقی 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 موسیقی